باکاست بھومی سمجھت یہ چوٹھا ویڈیو ہے پہلا تین ویڈیو اگر آپ نہیں دیکھے ہیں تو ڈسکرسن میں لنک دے دیا جائے گا وہاں سے جا کر دیکھ لیں تو یہ چوٹھا ویڈیو میں آج ہم بتائیں گے کہ اگر ختیان میں باکاست آپ کو درج ہے وہ آپ کے پاس اگر پٹا ہے تو وہاں جمین سرکاری ہو گیا یا رہتی تو رہیت ہونے کے لیے نیم کاغج ہونا چاہیے ختیان میں باکاست درج ہونا چاہیے دوسرا میں ہے بھوتپور مدھورتی یا ان کے اترازہ کاری دورہ پٹا سے رہیت کو بندوستی کاغج ہونا چاہیے اور لیٹرن داخل کیا ہونا چاہیے لیٹرن داخل جو کیا گیا ہے اس کا بھی کاغج آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کا بھوتپور یا مدھورتی جو جمیندار تھا اس کے دورہ یا ان کے بنسج کے دورہ پٹا دیا ہوا ہونا چاہیے پٹا دھاری یا ان کے اترازہ کاری کے دخل کبجے میں ہونا چاہیے جن کو پٹا دیا گیا ہے اس کا دخل کبجے میں ہونا چاہیے اور اس کی جمع بندی چلنا چاہیے اس کے نام پر جمع بندی قیم ہونا چاہیے لگان رسیت کٹ رہا ہے تو جمع بندی چلے گا ہی تب پٹا دھاری کے نام پر خاتہ کھولے گا اگر ستمہ پوائنٹ ہے یا دی کھتیاں میں بکاس درج ہے اور اس سے بھوتپور یا مدھورتی یا ان کو درہ کاری نے کینہی کو حسطانتی کی ہے تو جمین کس کی ہوگی سرکار کو ہوگی یا رہتی ہوگی تو مالے ملو پانڈے جمیندار تھا اس کا بیمسا جیک بھولا پانڈے تھا دونوں میں سے کسی کے دوارہ کسی کو حسطانترن کر دیا ہے دے دیا گیا ہے تو جمیند کس کا ہوگا حسطانترن کیا گیا ہے میجر ابھی نندن آپ نام جانتے ہیں ہوں گے میجر ابھی نندن ہم نام دیے ہیں اس کو حسطانترن کیا ہے تو جمیند کس کے نام پر ہوگا تو اس کا انصر ہوگا میجر ابھی نندن کے نام پر جمین کا خاتہ کھولے گا اسی کے نام پر سروے ہوگا اسی کے نام پر نیا سروے میں خاتہ بنے گا میجر ابھی نندن کے نام پر تو یہ لاسٹ ویڈیو تھا بقاس سمندید بھومی کا اگلہ ہم ویڈیو بنائیں گے گرم جارویہ مالک بھومی آپ کے نام پر کیسے ہوگا اس کے لیے کون سے کاغج چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹ سیکسن میں بتائیں اور کوئی بھی سمسیہ ہے تو جل سے جل کومنٹ میں بتائیں اس کا ہم جل سے جل لپڑائے دیں گے تو تھانک سورس بارچنگ سسکرائب دا چینل بیل ایکن کو دوا لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تھانک یو